بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت ناہم پری ناہ مزمون اردو سبق نمبر ایک انوان حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف مولانا شبلی نمانی سب سے پہلے مولانا شبلی نمانی کی حرات جنگی کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا مولانا شبلی نمانی بھارت میں ایٹین فٹی سیون قصوے بندول میں پیدا ہوئے ان کے جو والی تھے شیخ حبیب اللہ وقیل تھے شبلی نمانی جو تھے کچھ دن انہوں نے وقالت کی پھر علی گڑھ کالیج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے شبلی نمانی شاید بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا زیادہ مدار ان کی نصر پہ تھا اب ان کی تصانیف کو ڈسکس کر دیا جاتا ہے ان کی جو اہم تصانیف اور مشہور تصانیف ہیں اس میں شیرال اجم الفاروک الماغون سیرت النمان الغزالی سوانے مولانا رون سفر ناما اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے اب ہم اپنے انوان پر آ جاتے ہیں ہمارا انوان ہے آج کا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جب حسد وآلہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور کفار آف سلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکافٹیں کھڑی کرتے رہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حکم سے مکہ چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لئے مدینہ منورہ آگئے اسے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہجرت نبی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم ان کے پوائنٹس پہ آ جاتے ہیں اہم نقاط سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ ہے اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ کفار مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور تلان ترہاں کی تکلیفیں اٹھانی پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں نیکس ٹاپک ہے مکہ سے ہجرت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور تمام مسلمان اس حکم کی تعمیر میں مصروف ہو گئے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کا مدینہ پہنچنا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کا انتظار کر رہے تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باع صحابہ کو مدینہ کی طرف روانہ کر لیں تو باع صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق مدینہ پہنچ چکے تھے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ابو جہل کی رائے چونکہ اس دوران میں مسلمان جو تھے وہ زور پکڑے تھے اور پفارد پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس دوران میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی کسی نے کہا کہ ناؤس بلہ محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکانے بند کر دیا جائے اور کسی نے کہا کہ جلاوطن کر دینا کافی ہے لیکن جو ابو جہل تھے انہوں نے کہا ہر قبیلے میں سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور اسی رائے پر اتفاق ہو گیا اور اسی دوران میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گھیرہ ڈال لیا نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے حضرت علی کو مانتے ہیں سوپنا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو جہل کی یہ رائے ہے اور کفار اس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بولایا اور فرمایا کہ علی مجھ کو حجرت کا حکم ہو گیا ہے اور تو میرے بستر پر میری چادر اوڑ کر سور ہو صبح سب کو ان کی امانتیں واپس کر آنا یہ بہت سخت خطرے کا بوقع تھا لیکن حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حجرت کا حکم دے دیا ہے تو انہوں نے جانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے غارے سور میں قیام کیونکہ حضرت علی کی حکم کی تعمیل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے غارے سور میں قیام کیا حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غارے سور میں تین دن اور تین راتوں تک قیام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت اسمہ ان کے لئے کھانا پہنچاتی تھی اور اسی دوران میں یہ غار میں رہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سراکہ بن حچم کے زمین میں دھنسنا اسی دوران میں قریش نے جب اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو سو اونٹوں کے برابر انام دیا جائے گا جب سراکہ بن حچم کو پتا چلا تو وہ اس انام کی امید میں نکلا تو اسی دوران میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ لیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑا دھنانا شروع کر دیا لیکن گھوڑا گر گیا دوبارہ سے اس نے گھوڑا دھنانا شروع کیا تو اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور گھوڑے سے اترا اور فال نکالی اور اس میں یہی جواب آیا نہیں اور پھر اس کو پتا چال گیا ہے کہ یہ کچھ اور نشانیاں ہیں اس لیے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے امن نامہ فرمانے امن لکھ دیجئے اور معاف کر دیجئے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مدینہ میں تشریف آوری تمام لوگوں کو جب پتا چال گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کر آ رہے ہیں تو تمام لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں لوگ صبح صویرے اپنے گھروں سے نکل کر باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کرتے رہتے اور پھر اپنے گھروں کی طرف لوڑ جاتے نیکسٹ ٹاپک ہے والیہانہ استقبال اس ٹاپک میں والیہانہ استقبال کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جب تمام لوگوں کو پتا چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں تو تمام اہلِ عرب جو تھے وہ اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھا اور تمام ماسوم بچے اوڑتے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اور اللہ اکبر کے نارے لگانے لگیں موسیقی